اسلام علیکم اردو آٹومٹیو میں خوش آمدید آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہونڈا سٹی سیونٹی جو دو ہزار بائس مارڈل لانچ کیا گیا اس کا کمپلیٹ ٹربیو کرنا کہ اس کے اندر کہتے ہیں ایک سو ایک چینجز آئی ہیں ون زیرو ون چینجز ون ہنڈرڈ این ون چینجز اس میں لائی گئی ہیں تو ہم اس چینجز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ چینجز کیا کی گئی ہیں اور اسے ہمیں کیا فائدہ ملے گا اور اس کی پرائس کے بارے میں بات کریں گے اور آخر کے اوپر ہم جب یہ نیا مارڈل انہوں نے لانچ کیا اس کے بارے میں سجیشنز دیں گے کہ کیا لوگوں کی سجیشن ہے اور ہماری کیا سجیشن ہے کیا کیا ہونا چاہیے تھا اس میں ہم اس بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو اگر ہم اس کی بات کریں کہ چینجز کے بارے میں تو فورٹی تھری چینجز کی گئی ہیں انجن کے اندر تو یہ جو چینجز جو کی گئی ہیں یہ بیسکلی چینجز کچھ اس طرح کیا یا تو کسی جگہ پر سائز کو ریپلیس کر دیا گیا کہ سائز چینج کر دیا گیا کسی جگہ کے اوپر میٹیریل کو چینج کر دیا گیا ہے تو یہ اس طرح کی کچھ چھوٹی چینجز کی گئی ہیں جو انجن کے اندر چینجز ہے وہ اتنی وہ نہیں ہیں نظر نہیں آتی عام طریقے سے جب انجن کو کھولا جائے گا تو اس میں تھوڑی تھوڑی چینجز کی گئی ہیں کو بہت زیادہ میجر چینج نہیں کی گئی تو اس میں بیسکلی انجن میں کچھ اس کی لیندھ کو بڑھایا گیا والیومیٹرک ایفیشنسی کو بڑھایا گیا جس کی وجہ سے اس کی پک اپ بڑے پک کا زیادہ بہتر ہو جائے گاڑی کی سپیڈ بہتر ہو جائے فیول کی کردنشن ہے وہ کام ہو جائی اس طرح کی کچھ چینجنگز تھوڑی بہت اس کے اندر کی گئی ہیں اور بارڈی کے اندر اگر چینجز دیکھیں تو 58 چینجز بارڈی کے اندر کی گئی ہیں تو اگر عام بندہ کھڑا ہو اور سائیڈی سیونٹی دوہزار بائس مادل جو ہوا اس کے سامنے کھڑی کر دی جائے تو اس کو نہیں پتا چلے گا اتنی جلدی کہ کیا فرق آیا گیا پرانی موڈ سائیکل کے اندر ہو رہا نئی موڈ سائیکل کے اندر کوئی اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آتا ہم وہ فرق کی بات کریں گے دیکھیں گے کون کون سی چینجز اس کے اندر موجود ہیں اگر ہم ایک طرف سے شروع کرتے ہیں اس کے کاربوریٹر سے شروع کرتے ہیں تو کاربوریٹر چینج کر دی گئے تھوڑا سا کاربوریٹر پچھلے موڈل سے دوزار اکیس و بیس سے تھوڑا سا اس کو پلیس کر دی گیا چینج کر دی گیا اور یہ کاربوریٹر جو ہے صرف اسی موڈل کی گاڑی کے ساتھ تیچ کیا جائے گا دوسری گاڑی کے پرانی گاڑی کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کیا جائے اگر اٹیچ کریں گے تو گاڑی چلے گی تو صحیح لیکن وہ فیول کنزمشن زیادہ کر دے گی کاربوریٹر چینج کرنے کا مقصد کیا ہے کہ فیول کی کنزمشن پیٹرول کی بچتے اس کے اندر کی جائے دوسری اگر چینج کی بات کریں تو جو مونوگرام لگا ہوا ہوتا ہے ٹینکی کے اوپر موڈ سیکل کی ٹینکی کے اوپر وہ پہلے سکروڈ رائیور کی مدد سے لگایا گیا ہوا ہوتا تھا ٹھیک ہے سکروڈ رائیور کی مدد سے اس کو کھولا جا سکتا لگایا جا سکتا لیکن اب جو ہے وہ اس کے اندر سکروڈ کو ختم کر دیا گیا اس سے کیا تھا کہ ٹینکی کے اندر ہو سکتی تھی اس وجہ سے اس کو سکروڈ کو ختم کر دیا گیا اور وہ ویسے ہی اس کو لگایا گیا مونوگرام کو یہ ایک چھوٹی سی چینجز مائنر سے چینجز کی ہے اس کے بعد سیٹ کی بات کریں تو جو اس کی سیٹ ہے وہ کہتے ہیں محول دوست بنائی گیا اگر ہم نے اس کو چیک بھی کیا ہے تو جو سیٹ ہے اس کی وہ تھوڑی سی کمفرٹیبل ہے پچھلے مارڈل کی بنیز پر تھوڑی سی نرامہ اس سے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر تھوڑی سی چینجن کی گئی گیا اور اگر ہم اس کی بریکٹ ٹیل لائٹ کی بات کریں تو پہلے یہ میٹل کی آتی تھی اب یہ جو ہے بریکٹ ٹیل لائٹ کا جو پورا پینل ابھینا ہوا جو فنڈیشن بنی ہوئی ہے یہ ساری پلاسٹک کی کر دی گئی ہے میٹل کی جب ہوتے تھے تو یہاں پر زنگ لگ جاتا تھا مڈگار جو آیا مڈگار جو آیا وہ خراب ہو جاتا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو پلاسٹک کے اندر کنورڈ کر دیا اب یہ پلاسٹک میں آ رہی ہے اور اتنی جلدی میٹیریل اس کا اچھا لگایا گیا اتنی جلدی یہ ٹوٹے گی نہیں ڈرائیو چین کی بات کریں جسے ہم چینگرہ ریسیٹ کہتے ہیں اس کے اندر بھی تھوڑی سی چینجن کی گئی ہے اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا کیا گیا ہے اور یہ زیادہ مطلب پائیدار اور زیادہ لانگ لائف کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا کہ زیادہ دیر تک چلے اس وجہ سے اس کی چینگ کے اندر بھی تھوڑی سی چینجن کی گئی ہے اس کے سائز کو تھوڑا سا ہیوی کیا گیا ہے تاکہ اس کی لائف بڑھ سکے اور جو ہیڈ کے سٹارٹ ہیں کلچ کے اندر تھوڑی سی چینجن کی گئی ہے پسٹن کے اندر چینجن کی گئی ہے تاکہ اس کی والیمیٹرک ایفیشنسی بڑھے اس کی پاور بڑھے اس کا ٹارک بڑھانے کے لیے اس کا استعمال کیا گیا پہلے جو اس کا سلنڈر بلاک ہوا کرتا تھا وہ کاسٹ آئین کا بنائے جاتا تھا جو اور بلیک کلر کا نظر آتا تھا لیکن اب جو ہے وہ سلور کلر کا نظر آتا ہے الومینیوم الائی کا بنایا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا ہے اس سے جو ہے آپ کی گاڑی کی ایفیشنسی بڑھے گی گاڑی کم ہیٹ اپ ہوگی کیونکہ الومینیوم الائی جو ہوتا ہے یہ ہیٹ کو بہتر طریقے سے افضار کرتا ہے آج کل جتنی بھی گاڑی آتی ہیں ان کے انجن الومینیوم الائی کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سیڈی سیونٹی کا پہلے کاسٹ آئین کا آتا تھا اب انہوں نے بھی الومینیوم الائی کا بنا کرنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر جو فنز لگائی ہیں فنز کا دیزائن پہلے سے تھوڑا سا چینج کر دیا گیا تھوڑی سے بڑی کر دی گئی ہیں فنز تاکہ جو ایئر کی سرکولیشن ہے وہ بہتر ہو جائے اور گاڑی جو ہے وہ مزید بہتر طریقے سے چل سکے اور اس کی پاور بہتر ہو جائے اور سلینڈر ہیڈ کے اندر بھی مائنر سے چینجنگ کی گئی ہے تاکہ اس کی پیک اپ کے اندر جو ہے وہ بہتر اضافہ ہو جائے سپیڈ کے ساتھ چلے اچھی طریقے سے چلے تو یہ کچھ چینجنگز تھے جو گاڑی کے اندر مور سائیکل کے اندر کی گئی ہیں اس طرح چھوٹی 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 چینجنگز کرنے سے ایک سو ایک چینجنگز بنائی ہیں اور کافی زیادہ انہوں نے مطلب کہا بیا کہ وہ ایک سو ایک چینجنگز ہم نے مور سائیکل کے اندر کر دیا وہ بھی سیٹی ساونٹی میں تو اس بارے میں جو ہماری یہ ایک اور ہے جو اس کا سٹیکر ہے اس کو بھی پلیس کر دیا گیا سٹیکر تو ہر تقریبا دو تین سال بار چینج ہوتا رہا تھا ہر سال بھی چینج ہوتا رہا تھا اس بار سٹیکر بھی زہر سی بات انہوں نے چینج کیا اس کے بعد ہمارے سجیشنز کیا ہیں کہ ہماری سجیشنز اور لوگوں کی بھی سجیشن یہ یہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونے چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے اندر الائی ویلز ہونے چاہیے بلکل صحیح بات ہے جو بڑی گاڑیز آ رہی ہیں ون فیفٹی آ رہی ہے ون ٹو فائیب آ رہی ہے کچھ کمپنیز کی ون ٹین آ رہی ہے سزوکی والوں کی تو انہوں نے الائی ویلز لگائے ہوئے ہیں تو اس کا بھی الائی ویلز ہونے چاہیے تھے ٹیوب لیس ٹائرز آنے چاہیے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی بائکس ہیں وہ زیادہ تر ٹیوب لیس ٹائرز کے اوپر نمارٹ ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کے اندر بدقسمت اسی ابھی تک اس کے اوپر جتنا زیادہ کام ورک نہیں ہوا تو اس لیے ٹیوب لیس ٹائرز بھی اس کے اندر آنے چاہیے تھے کیونکہ اتنی چینجز کر رہے ہیں تو یہ کچھ چار پانچ چینجز ہوتی ہیں تو کافی بہتر ہو جاتا سلف سٹارٹ کر دیتے ہیں سلف سٹارٹ پہلے نہیں ہیں کچھ موڈ سائیکلز یہاں پر پہلے سے سلف سٹارٹ چل رہی ہیں تو یہ بھی سلف سٹارٹ کر دیتے ہیں تو بہتر ہوتا ٹیکو میٹر لگا دیتے ہیں ٹیکو میٹر ہوتا ہے کہ جو انجن کے آرکیم بتا رہا ہوتا ہے کہ انجن اس وقت کتنی سپیڈ سے موو کر رہا ہے جو وان ٹو فائیو کے اندر میٹر کے اندر بھی موجود ہے لیکن سیونٹی کے اندر انہوں نے کوئی مزید اس بارے میں چینجنگ نہیں کی فیول گیج کا استعمال نہیں کیا گیا فیول گیج بھی ہونی چاہیے تھی ٹینک کے اندر کتنا فیول موجود ہے تو اس کے بارے میں چینجنگز ہونی چاہیے تھے اور اس کے لک کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے تھا چالیس سال پہلے سے بھی یہی شیپ چال رہی گیا موٹسائیکل کی تو اس شیپ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے تھا اس کو مور کمفرٹیبل بنانا چاہیے تھا اس کے شارکس کو مزید بہتر بنانا چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتی تو یہ میری ویڈیو تھی اگر آپ کو اپسان بھائی کیا لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی پیسٹن ہو یا مزید کوئی پیری ہو یا کوئی آپ کی سجیشن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس سیکشن میں پونٹ سکتے ہیں